آج ایکسپرپینٹ کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوئن کیا ہوا ہے سینئر سپورس جنللس عبدالماجد بھٹی نے اور ساتھ ساتھ سینئر سپورس جنللس پروگرام سکور کیا انکر پرسنس ہے یہ دی آئی اوسینی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آفیس میں ہی موجود ہیں سکندر وقت بھی ٹیسٹ کرکیٹر لیکن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر لوہور سے ہمیں جوئن کیا ہوا ہے ٹیسٹ کرکیٹر عبدالرزاق نے آپ ٹیم میں کریں تو آؤٹلوک بدلہ بدلہ سا نظر آتا ہے کل پاکستان نے فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق کو کھلایا اور پیڈ آف دیفنیلی دیکھیں جس طرح کی پاکستان نے پرفارمنس دیئی ہے انکرشل کرکڑ میں رنز رنز ہی ہوتے ہیں اور بیننگ بیننگ ہی ہوتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور یہ کہ ایکسپرٹ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پاکستان اچھا کھیلا اور کہاں سری لانکا تھوڑے سے بلندر مارے اگر دیکھا جائے تو سری لانکا کی انکسپیریس بولنگ تھی اور یہ تو ایک ہندر پرسنٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دوسری یہ کہ جب مینڈس آؤٹ ہوئے وہ ایک ممنٹم ایک ریٹ ہو ہوئے تھا بڑا اچھا سری لانکا تھا وہاں پہ ممنٹم ٹوٹا وہاں پہ جتنے بھی ریمیننگ بیٹسمن تھے انہوں نے اچھا پر فارم نہیں کیا جس کی بائی سے سکورٹ میں سمجھ دونکاون سے کم 30-40 رنز کم تھے اگر 30-40 رنز کرتے بھی پھر بھی پاکستان یہ چیز کر جاتا مجھے یہ بلیڈ ہے اور یہ ایسی بات نہیں تھی ہے میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان ساڑھے 300 رنز آرام سے کرے گا اور 45 اوار تک کرے گا تو یہ کرکٹ میں چلتا رہتا ہے پر یہ کہ ابھی اتنے ہم سیٹسفائی نہیں جتنے ہمیں ہونا چاہیے آگے بہت تاف کرکٹ ہے آگے انگلینڈ ہے آپ کے ساتھ انڈیا ہے سوٹ افیقہ ہے نیوزلینڈ ہے یہ اسٹریلیا ہے وہاں ان کی بولنگ اس طرح کی نہیں ہے ان کی ایکسپیرینس بولنگ ہے وہاں پہ آپ کو اور اچھا کلنا پڑے گا یہ بیٹری جو پاکستان نے لی ہے بہت اچھا ہوا پاکستان کے لیے مومیٹم کے لیے اور اگر یہ آپ کہیں کہ یہ فخر کو بٹھا کے آپ نے عبداللہ کو کھلایا یہ بڑا اچھا ڈسین تھا یہ اچھا ڈسین نہیں ہے اس کو فخر کی جگہ بنتی ہے اس کو کھلانا چاہیے امام کی جگہ کھلانا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اور اچھا کر فرم کرنا ہے آگے کتے تاف آ رہی ہے ہر میچ میں رزوان سکور نہیں کرے گا ہر میچ میں عبداللہ شفیق سکور نہیں کرے گا یہ بڑی ذمہ تاری کی بات ہے یہ ورل کپ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک جو غلطی ہے جیسے سرلکہ نے کی ایک مومیٹم توڑا بیٹنگ کے دوران تو ان کو پی آف کرنا پڑا تو یہ غلطییں کوئی بھی ٹیم کر سکتی ہے تو پاکستان کو بڑا اور اچھا کھلنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم کس کو کھلنا چاہیے کس کو نہیں کھلنا چاہیے کس کی جگہ کھلنا چاہیے ان تمام ایشیوز پر ہم بات کریں گے سوئی پاکستان کو اس کے بعد سے جو پاکستان کی پفارمنس رہی کافی انگلیاں اٹنا شروع ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹیم کا مورال بھی ڈاؤن ہوا بھائے بارڈی لائنگویج آپ کو لو نظر آ رہی تھی چولڈرز ٹو پوے وے نظر آ رہے تھے یہ وہ جیت ہے جو اس قسم کے ٹورنمنٹ میں نقشہ بدل سکتی ہے مائنسیٹ بدل سکتی ہے آپ کو لگتا ہے اتنا فائدہ ہوگا پاکستان کو اس جیت سے بلکل ہوگا میں کل بھی ہر پروگرام میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت ایشیا کپ میں بڑا ہائی فلائی کر رہے ہیں ایک دم سے ہم نیچے آ کے لینڈ کر گئے اور ہمارا جہاز جو تھا وہ لینڈ ہوا ہوا تھا اور ہم نے اٹھنا تھا بار بار ہم کوشش کہہ رہے تھے کہ یہ اٹھ جائے تیک آف کر جائے تو کل جو ہے وہ تیک آف کر گیا اور بہت ہی اچھے وقت پہ کیا ہے کہ یہ بھارت سے میچ ہے اس سے ہمارا کانفیڈنس لیول بڑھے گا اور ان کے ساتھ جب میچ کھیلنے جائیں گے اور تو وہ ایک جو ہمارا دوبارہ وہی بات اس لیول آ گیا ہے جو کہ ہم ایشیا کپ میں تھے اب ہم نے اس پہ یہ بات نہیں کرنی تھی اگر یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا وہ کیچ پکڑ لے تو وہ ہو جاتا اور بولنگ ان کی ویکٹی یہ سب کھیل کا حصہ ہے اصل چیز کیا ہے کہ کل ہم نے مومنٹم پکڑا ہے اور جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ رضا کہہ رہے تھے کہ ہر آدمی ہر روز سکور نہیں کرے گا ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹیم ورک کیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے جو چینجز کی آپ بات کریں اگر اہوانستان کی سریز سے آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا تھا کہ عبداللہ شفیق کو کھلائے وہ نہیں کھلائے تھے میں بار بار کہہ رہا تھا افتخار کو آپ اوپر لے کر رہے ہیں افتخار سے اوپر آپ محمد حارس جیسے پیئر کو بھیجائے تھے جو بیچارہ بھی نیا نیا آیا اس بیچارے کو اوپر بھیج دیا پھر اس کے بعد نواز کو اس سے اوپر بھیج دیا وہ غلط تھا میں تو کل شکر ادا کر رہا ہوں کہ کل انہوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ جب وہ آؤٹ ہوا تھا افتخار کی جگہ شہداب کو نہیں بھیجا وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ کہ شہداب کو بھیج دے پھر ایک پراپر بیٹسمن کو بھیجنا ہے اس کے بعد افتخار کو بھیجا یعنی کہ دیکھیں اس کا نمبر وہی ہے نا پھر اس کا آنا چاہیے افتخار کا اس کے بعد دوسرے لڑکے آنے چاہیے میرے خیال سے اس کے بعد پھر نواز کو آنا ہے پھر شہداب کو آنا ہے خدا کے لئے وہ دوبارہ نہ شہداب کو اوپر بھیجنا شروع کریں پراپر لے کر آئیں تاکہ وہ ایک ریدم بن جائے ہر ایک کو پتا ہو اور دیکھیں وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہر روز رزوان نہیں کریں گے اسکور مگر کل اس نے اس کی ایننگ وہی تھی جو شارجہ میں اس کو ہم وہاں تک لے کر جائیں گے اسی لیول میں رکھیں گے جہاں جاوید میاداد نے آخری وال پر چھکا مارا تھا اس قسم کی ایننگ تھی سب کے اس نے دل جیت لیے بہت ہی زبدست کھیلا ہے وہ سکرمپس پڑھے تھے اس کے باوجید بھی عبداللہ نے بھی زبدست کھیلا ہے بلکل ایک بہت ہی ریزلینٹ انیلز تھی ہم بٹی صاحب اور یایو کو بھی ڈسکسن کا حصہ بناتے ہیں بٹی صاحب آپ نے ایسا کئی بار دیکھا ہوگا صرف پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایک ٹیم ڈاؤن این آؤٹ ہے پھر آتی ہے اس قسم کی پرفورمنس اور وہ مسئلے جو مسئلے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو جیسے بولرز کا بول صحیح جگہ نہیں گر رہا ہے کانفیڈنس کی کمی نظر آ رہی ہے فیلڈنگ پاکستان کی ریسن ٹائز میں اچھی رہی ہے لیکن ابھی ہم دیکھیں پچھلے چھ سات میچے سے فیلڈنگ کے مسائل بھی آپ کو نظر آنا چیر ہو گئے تھے اس جیت کے بعد یہ مسائل بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کنٹرول ہوتے جائیں گے دانش کہتے ہیں نا کہ جیت جو ہے وہ بہت ساری خامیوں کو بھی چھپا دیتی تو خامیہ تو بہرحال اپنی جگہ ہیں لیکن بہت زبردست پاکستان نے میچ جیتا ہے اور میرے خال میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کل کے میچ میں وہ جو آخری دس اوورز میں پاکستان کے بولروں نے اکسٹ رنس دیئے وہاں سے ورنہ لگ رہا تھا کہ تین سو نوے چار سو تک سری لنکا جائے گا لیکن اس ٹرنمنٹ میں دانے جو سب سے اچھی چیز ہو رہی ہے ہمارے پاس قوالیٹی کے پلیئرز موجود ہیں لیکن ہم لوگ سیلیکشن میں ایک اچھی ٹیم سیلیکٹ 11 بنانی پا رہے تھے آپ سوچ سکتے ہیں بڑی صاحب کہ عبداللہ شفیق اور سعود شاکیل ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے پہلے میچ میں جب سعود شاکیل آئے نیترلینڈ کے خلاف انہوں نے پلیئر آف دا میچ ایوارڈ حاصل کیا کل عبداللہ شفیق آئے ورلڈ کپ ڈیبیو پہ انہوں نے پریشر میں سنچری بنائی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پلیئرز موجود ہیں ہمارے پاس سیلیکشن میں مسائل تھے لیکن الحمدللہ جس طرح ٹیم اب اٹھی ہے امید یہی ہے کہ اسی طرح اٹھے گی لیکن اگر واقعی کوئی پلیئر پرفارم نہیں کر رہا تو میرا خیال میں اس کو ٹیم کے لیے ناغذیر نہیں بنانا چاہیے اچھی کل پاکستان کی پرفارمس ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور دو جیت کے بعد انڈیا کے خلاف پاکستان کا دل بڑا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیم سیٹڈے کو انڈیا کو بھی سرپرائز کر سکتی ہے یا یا ٹون تو بڑی زبردست سیٹ ہو گئی ہے پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے کیونکہ جو ایشک اپ میں ہوا تھا اس کے بعد سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ون سائیڈڈ کانٹیسٹ ہوگا دیکھیں دانش بات دراصل یہ ہے کہ آپ ایک میچ جیت جاتے ہیں آپ کو چاند پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور اگر ایک میچ آپ ہار جاتے ہیں تو وہ پنچر کی دوگان پر جب پنچر چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوا بھر کے ٹائر سے جس طرح ہوا نکالی جاتی ہے ویسے ہوا نکال دی جاتی ہے کل شریلنکا نے آئی تنگ میرے خواہل ہے بڑی خراب کرکٹ کھیلی اور چار دن میں انہوں نے ساتھ تو تیہتر انس کرا دیا ہیں اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ دیکھیں رزوان کی بیٹنگ کو اگر آپ دیکھیں عبداللہ شفیق کی بیٹنگ کو نو ڈاؤٹ ان کی بیٹنگ نے پاکستان کی جیت کا راستہ ہموار کی ہے چھبیس آشاری ایک آور میں تیسری وکیٹ پر ایک سو چھتر انس کی پارٹنرشپ کی سینتیس پر پاکستان کے دو آکتے ورنہ شاید نیدر لینڈ کے خلاف جس طرح آفتیس پر تین تھے ہمارے وہ کہانی بن جاتی ہے اگر رزوان کے دو کیچ جو نکلے تھے اگر وہ نو مین ایریا لینڈ میں لینڈ نہ کرتے تو شاید سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بیٹنگ کی ایک سو آٹھ گندوں پر ایک سو تیرہ رنز اسکور کی عبداللہ شفیق نے ایک سو اکیس گندوں پر ایک سو اکتیس نوٹ آؤٹ رنز کی رزوان نے ان سے بہتر بیٹنگ تو کوشل مینڈس نے کی سیونٹی سیون بولز پر انہوں نے ایک سو بائیس سنس کیے ایٹی نائن بولز کی اوپر جو ہے سمارہ وکرمہ نے ایک سو آٹھ رنز بیٹنگ پاکستان جیتا ہے لیکن دانش میں وہی آپ سے اٹس کر رہا ہوں کہ پچیس اوور میں شلانکہ کا سکور وان ایٹی وان فور ٹو ہے اور اس کے بعد ان کے بیٹسمن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ تیز کھیلتے ہیں نہ سری لانکہ کی وکٹیں گر رہی تھیں نہ سری لانکہ کے بیٹسمن رنز سکور کر رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے آخری اوور میں جس طرح کیچز چھوڑے تو پھر تو میرا مطلب ہے کچھ بچا ہی نہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جیتی ضرور ہے لیکن بہت سارے فلوز ضرور موجود ہیں لیکن عبداللہ شفیق نے کل یہ بتایا اپنی بیٹنگ سے کہ ورلڈ رینکنگ میں نمبر کوئی حیثیت نہیں رکھتی آپ کی جو پرفارمنس ہے اگر وہ ٹیم کی جیت کی زمانت بنے تو اس پرفارمنس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور کل انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں کھیلا ٹیم کے لیے کھیلا اور جس طرح وہ میچ میں شامل ہوئے ان کو اپنی جگہ کا نہیں پتا تھا کہ وہ اگلا میچ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے لیکن نہ صرف انہوں نے اپنی جگہ کو سمنٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے ٹیم پاکستان کی جیت میں کردار ادا کیا ہے ہمیں ایسے پلیروں کی ضرور ہے وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں سپوسٹ لور کا اوڈی آئے ورلڈ کپ سپیشل